موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ست سریع کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں گزہ میں اسرائیل کی بمباری بھی جاری ہے گراؤنڈ فورسز کی بھی اٹیکس جاری ہیں لیکن یہ ہے کہ اب اسرائیل نے اپنا کافی حد تک ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اور مسلم دیشوں نے بھی اپنا کرتب بھی اپنا فورس پورا کیا شور مچا کے اور بس یہی کر سکتے تھے وہ ترکی خاص طور پر بہت زیادہ شور مچاتا رہا کیونکہ اس قسم کے موقعوں پر اپورچینٹی ہوتی ہے کہ تو ترکی اس وقت اسلامی ورلڈ کا ایک لیڈر بن کے آیا ہے اس نے بہت زیادہ باتیں کی کر کچھ نہیں سکا ٹھیک ہے نا عزیز دوستوں ایران شروع سے اس معاملے میں انوالڈ رہا اور لگتا یہی تھا کہ ایران اور ایران کے بیکٹ حزباللہ ادھر سے لبنان سے اس جنگ میں کود پڑیں گے اور جنگ بڑے گی لیکن پھر ایران کو بیہائنڈ ڈا ڈور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی وہ بتائیں گئیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے ایران بڑے عرصے کے بعد اس بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اس کو ریلیکسیشن ملا ہے اس کے چھے بلین ڈالر ریلیز ہوئے اس کے کافی مسئلہ حل ہوئے سیکریٹ ٹریڈ اس کی چل رہی ہے تو کیوں اپنے معاملات کو خراب کرے گا کہ ایران پہ اگر امریکہ کی بیکٹ فورسز اور ازرائیلی اگر حملہ کر دیتے ہیں تو ایران کو پتہ ہے کہ ملک بچانے نہیں آئے گا باتیں کرنے والے سارے ہوں گے صرف تماشے دیکھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران is the only shia state واقعی تو سب سونی states ہیں تو سعودی عرب بھی اندر کھانے خوش ہو رہا ہوگا پاکستان بھی اندر کھانے خوش ہو رہا ہوگا تو ایران کو پتہ ہے کہ ہمارے گلے میں تباہی آنی ہے تو باتیں کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ایران کے فورین منسٹر نے پھر ابھی کہہ دیا کہ ہم نے امریکہ کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے اور یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ابھی دو ہفتے پہلے اسماعیل حانیہ حماس کے لیڈر نے ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات کی اور اس میں ان سے کہا کہ آپ اے نا اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور جنگ کو آگے بڑھائیں تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامن آئی نے کہا کہ بالکل سوری اسماعیل حانیہ ہم اس جنگ میں بلکل نہیں آئیں گے آگے اس لیے کہ تم نے یعنی حماس نے سات اکٹوبر کو جو حملہ کیا تھا نا اس کے بارے میں ہمیں ایڈوانس خبر نہیں تھی اگر تم ہمیں بتاتے تو ہم تمہیں طریقہ اور بتاتے اور کچھ مل کے چلتے ہم چیزیں لیکن ابھی تم نے اپنے طور پر یہ اٹیک کیا ہے تو اس لیے اب ہم اس جنگ میں بلکل شریک نہیں ہوں گے ایران کے سپریم لیڈر نے یہ ضرور کہا کہ ہم آپ کی پولٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جاری رکھیں گے یعنی ہم باتیں کرتے رہیں گے سب اور کریں گے کچھ نہیں تو ہماس کو ایک طرف ادھر بھی جھٹکا لگا ہے دوسری طرف قطر میں ہماس کے لیڈرز اور امریکہ اور اسرائیل کے لیڈرز کے درمیان ڈسکیشن قطر کروا رہا ہے قطر کی دلالی میں بروکری میں یہ ایک ڈسکیشن چل رہی تھی جس میں دو پوائنٹ کا ایجنڈا تھا کہ ایک تو یہ کہ پانچ دن کا ایک سیز فائر ہو اس پانچ دن میں ساری پارٹیاں یعنی ٹیررسٹ بھی اور اسرائیلی فورسز بھی کوئی حملہ نہیں کریں گے اس میں چیزوں کو تیک کیا جائے گا کہ ہمینٹرین ایڈ جو کہ غزہ اور ایجپٹ کے بورڈر پر رکی ہوئی ہے وہ غزہ تک اندر پہنچائی جا سکے فیول اور دوسری چیزیں اور دوسرا یہ ہے کہ سیف پیسیج دیا جائے اور وہ علاقے جہاں پہ اسرائیل نے حملہ نہیں کرنا وہاں پہ سیویلینز کو موو کیا جا سکے تو پانچ دن کے سیز فائر اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو دو سو امتالیس ہوسٹیج ہماس کے پاس ہیں وہ ریلیز کرائے جا سکیں اور ان میں سے ڈیل تقریباً قطر کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اور لاسٹ مومنٹ پہ ارچن نہیں آئی تو ڈیل پوری ہو جائے گی جس میں یہ ہوگا کہ پچاس ہوسٹیج پہلے مرالے پہ ہماس ریلیز کرے گی لیکن دوسری طرف ازرائیل نے اپنے حملے جاری وہ ساری رکھے ہیں اور ازرائیل نے ابھی قطر کے جو ہیڈکوارٹر غزہ کے اندر ایک ہیڈکوارٹر ہے قطر کا جو قطر میں ریکنسٹرکشن کے لیے غزہ میں ریکنسٹرکشن کے لیے قطر کا ایک ہیڈکوارٹر ہے جہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ازرائیل نے حملہ کر دیا ہے جس پہ قطر بہت ہی غصے میں آیا لیکن غصے میں آکے پھر کر کیا سکتا ہے اپنی کپڑے پھار سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو غصہ آیا صرف لیکن اسرائیل نے اب ہزاروں پیمفلٹ غزہ میں آسمان سے گرائے ہیں کہ اب آپ سادن غزہ میں بھی پہلے تو نوردن غزہ سے سادن غزہ کی طرف موو کرنے کا کہا تھا سیویلینز کو اب اس نے کہا ہے کہ سادن غزہ کے بھی تین علاقے آپ خالی کر دیں جہاں پہ تقریباً جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک لاکھ لوگ رہتے تھے اب چونکہ نوردن غزہ سے بہت لوگ نیچے آئے ہیں سادن غزہ کی طرف تو وہاں پہ اب دو تین لاکھ تقریباً سیویلینز ہیں اسرائیل نے ان کو علاقے خالی کرنے کا کہا ہے تو عزیز دوستوں ایک اندازے کا مطابق اسرائیل نے غزہ کے اندر ففٹی پرسنٹ گھروں کو تباہ کر دیا ہے سیویلینز کے اور جو بھی سیویلین انفرائیسٹرکچر تھا اس کو تباہ کر دیا ہے اور اسرائیل نے ابھی تک جو بھی بات کی ہے اس کو ثابت بھی کیا ہے اسرائیل شروع سے کہتا رہا کہ غزہ کے ہسپیٹلوں ال شفاہ ہسپیٹل انڈونیشن ہسپیٹل ان سب ہسپیٹلوں کے نیچے اور ہسپیٹل کے اندر بھی غزہ کے ہماس کے ٹیررسٹ آپریٹ کرتے ہیں اتھیار چھپائے جاتے ہیں اور یہ بات ثابت ہوئی جب ال شفاہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے پورا کنٹرول حاصل کیا تو اسرائیل نے اب وہاں کی ویڈیوز ریلیس کی ہیں جس میں غزہ کے ال شفاہ ہسپیٹل کا سی سی ٹی وی دکھایا ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہماس کے لوگ جو اسرائیل سے ہسٹیج لے کے آئے تھے اس میں کچھ تھائی لینڈ کے اور کچھ دوسرے ہسٹیج اس کو نیپالی ہسٹیج اس کو ال شفاہ ہسپیٹل میں لائے گیا اس سی سی ٹی وی میں صاف نظر آ رہا ہے گلد شفاہ ہسپیٹل میں لائے گیا اور وہاں کے ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کو بھی یہ پتا تھا اور اس وقت جب یہ لائے جا رہے تھے تو ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف ان کو دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ وہاں کے میڈیکل سٹاف کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پہ اتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ ہے اور یہاں پہ ہماس جو ہے وہ پورا آپریٹ کرتی ہے اپنی ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز میڈیکل سٹاف بعد میں معصوم بنتا رہا لیکن ان کو ان ساری چیزوں کا پتا تھا کہ ہماس کے ٹی ریزم کے گڑھ ہیں یہ ہسپیٹل اسی طرح جو اسکول تباہ کیے جس کے بارے میں پوری دنیا بہت شور مچا رہی تھی وہاں اسکول سے باقاعدہ ہتھیاروں کے امبار ملے ہیں ایون وہاں پہ موٹر شیل اور شولڈر پہ رکھ کے جو میزائل فائر کیے جاتے ہیں وہ سب ملے ہیں ایک اسکول کے اندر سے تو اسرائیل شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو علاقے ہیں جو سیویلین انفرائسٹرکچر ہے اسکولز مسجدیں ہسپیٹلز یہ ہماس ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز کے لیے یوز کرتا ہے تو پھر ان کے اوپر اگر اسرائیل حملہ نہ کرے تو پھر وہ مقصد سارا ختم ہو جاتا ہے ہماس اپنے ان اڈوں میں چھپ کے محفوظ رہ جاتی ہے اور اسرائیل کی فوجیں واپس چلی جاتی ہیں تو اس بار اسرائیل ایسا کوئی چانس چھوڑنا نہیں چاہتا تھا نیتن یاہو نے بار بار کہا ہے کہ بھائی صاحب اس بار ہم اند تک جائیں گے اب ظاہرہ دیکھیں اند تو کبھی بھی اس ایکسٹریمزم کا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک آئیڈیولوجی ہے ملینز او فلسطینی ہیں بلینز اوپر کے مسلمان ہیں جو اس آئیڈیولوجی پہ بلیف کرتے ہیں کہ دنیا کو یہودیوں سے اور ہندووں سے صاف کرنا ہے تو یہ آئیڈیولوجی تو ختم نہیں کر سکتے آپ تو ہماس نہ صحیح کوئی اور صحیح دوہزار چھے سے پہلے کونسا کوئی ہماس تھی تو کسی اور شکل میں آئے گی نائنٹین فورٹی ایٹ سے فلسطینی ریزسٹنس کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں آمن کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چودہ سو سال پہلے سے جب سے اسلامی کلشکروں نے دنیا میں جنگیں شروع کی ہیں اسلامی کلشکر آمن کی طرف نہیں گیا آمن کا پیریٹ خالی دو سو سال کا آیا تھا وہ بھی تھا جب انڈیسٹریلائزیشن بڑی ویسٹ کریسچین کنٹریز نے بہت زیادہ ترقی کر لی خاص طور پر ویپنری میں جب بہت زیادہ ترقی کر لی تو انہوں نے سارے مسلمان دیشوں کو کولونی بنا لیا تو اکا دکا مسلمان دیش چھوڑ کے سارے گوروں کی لیڈرشپ میں آگئے تھے اس لیے کمپیریٹیولی اسلامی ایکسٹریمزم اس وقت ختم ہو گیا تھا اور کوئی نیا اسلامی اٹیک نہیں ہوتا تھا کسی کنٹری پہ کسی کمیونٹی پہ لیکن جب سے واپس آزادی ان کو ملی اس کے بعد سے تھوڑا تھوڑا انہوں نے کھلنا شروع کیا سیونٹی نائن کے بعد جب سوویٹ انین کو ختم کرنا امریکہ کا مقصد تھا کولڈ وار میں جیتنا امریکہ کا مقصد تھا تو یہ امریکہ نے اپنا ایک خفیہ اتھیار کھلا چھوڑا کہ یہ اسلامی ایکسٹریمزم کو نہ صرف یہ کہ بڑھاوا دیا بل باقاعدہ اورگینائز کیا فنڈنگ کی اور پورے سکرپ بنا کے نت نئے ٹیررسٹ گروپ بنائے گئے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے پہلے سیوائے فلسطینی کے کوئی ٹیررسٹ کہیں کچھ ہوتا تھا لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کوہرام ہے آئی ایس آئی ایس ہے تالیبان ہے لشکر تیبہ ہے لشکر جنگوی ہے حضب التحریر ہے جیش محمد ہے بھاند بھاند کے پوری دنیا میں ٹیررسٹ گروپ آپریٹ کر رہے ہیں یہ سب آج سے تیس چالیس سال پہلے نہیں ہوتے تھے یہ باقاعدہ ایک نئی چیز آئیڈیولوجی کے بیس پہ امریکہ نے اور ویسٹ نے گروم کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس آئیڈیولوجی کا آپ ختم نہیں کر سکتے ہم اس کو ختم کر دیں گے کسی نئے نام سے اُبر کے چیزیں آئیں گی عزیز دوستوں فلسطینی آتھورٹک کے جو رحم اللہ میں ریپریزنٹیو ہیں ابو مازن انہوں نے کہا ہے کہ جو سات اکٹوبر کو حملہ ہوا تھا نا ازرائیل پہ وہ ہماس نے نہیں کیا تھا وہ ازرائیل نے خود کیا تھا اور یہی ابو مازن ہیں جنہوں نے ہولوکاوسٹ کو بھی کبھی ایکسیپ نہیں کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے کہا کوئی یہودیوں کو نہیں مارا تھا اٹلر نے اور نائن الیون کو بھی اس نے کبھی ایکسیپ نہیں کیا تو اس نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے نا کہ سیون اکٹوبر کا ازرائیل پہ حملہ ہماس نے نہیں ازرائیل کی خود اپنی فورسز نے کیا ہے وہ صرف ان دو تین چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر ہماس نے حملہ نہیں کیا تو یہ جو ال شفاہ اسپٹل میں ہماس کے لوگ ہوسٹیجز کو لے کے آ رہے ہیں اگر ازرائیل نے حملہ کیا تھا تو یہ ہوسٹیجز کو لے کے کیسے آ رہے ہیں ہماس والے دوسری تھیوری یہ ہے کہ کتر میں جو ہماس اور ازرائیل کے درمیان سیز فائر کی بات ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں 239 ہوسٹیجز جو ہماس کے پاس موجود ہیں وہ واپس کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اگر ازرائیل نے حملہ کیا تھا تو وہ 239 ہوسٹیجز کیسے ہماس کے پاس پہنچ گئے کیا یہ بھی ازرائیل نے کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے ہماس کو دیا کہ یلو بھائی تم ہوسٹیجز بھی سنبھال کے رکھو تو اس طرح کے جو مسلمانوں کی معصومیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو بالکل معصوم ہیں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ ایسے یہ جیسے یہاں پہ یورپ انگلینڈ میں بھی یہ لوگ معصوم بن کے رہتے ہیں اور اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سب دوسرے ملکوں کو دوسرے دھرم کے لوگوں کا فوبیا ان کے اندر سب سے زیادہ ہے یعودیوں سے نفرت ہندووں سے نفرت کرسچنوں سے نفرت ایتھائیس سے نفرت گیس لسبین سے نفرت مطلب ہر گروپ آف پیپل سے ان کو نفرت ہے اور کچھ نہیں ملتا تو پھر آپس میں بیٹھ کر اشیاء سننے کی نفرت تو یہ نفرت کی بنیاد پر آپریٹ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ بلکل ہتھیاروں کے کشے ملے ہیں اسکولوں سے ہسپیٹلوں سے میں نے دو سال تین سال پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس ایشیو پہ کہ مسجد اقصہ میں پتھروں کے دھیر کر کے یہ بیٹھتے ہیں یہ جاتے ہیں باہر اسرائیل کے آرمی کے ٹینکوں کا اوپر کچھ پتھر پھینک دیتے ہیں ان پتھروں سے ٹینکوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا پھر اسرائیل آرمی پھر اندر آتی ہے مسجدوں میں لوگوں کو مارتی بھی ہے اور پکڑتی بھی ہے تو یہ ہماس کی یا فلسطینیوں کی شروع سے ایک موڈس اوپرینڈی رہا ہے جس سے یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہونے کا کہ اس طرح کی چیزوں سے مطلب ہماس کی اتنی کوئی ملٹری پاور ہے نہیں کہ وہ اسرائیل کی ملٹری پاور کا مقابلہ کریں پھر ہماس کی بیک پہ ایران ترکی جیسے کنٹری ہیں جو کہ صرف باتیں کر سکتے ہیں اس جنگ میں کسی نے اپنا ایک فوجی کیوں نہیں بھیجا اتنی باتیں کرتے ہو تو تو یہ ہے کہ یہ سب ایک ہماس کا جو اٹیک تھا تو ہماس نے کیا سوچا تھا کہ اسرائیل چپ چپ کھا جائے گا یہ مسئلہ چپ چپ پی جائے گا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گیا چلے 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 نہیں نا اب جو ریکشن آیا ہے وہ ایکسپیکٹیٹ بھی تھا کہ جب چار پتھر مارنے پہ پوری مسجد اقصہ میں دھاوا بولتے تھے تو آپ نے تو اتنے ہزاروں روکٹ مارے ہیں آپ نے تو سینکڑوں لوگ مار دیئے چودہ سو پندرہ سو لوگ مار دیئے دو تین ہزار لوگ زخمی کر دیئے ڈائی سو سے زیادہ ہوسٹیجز آپ لے کے گئے جن کی بعد میں لاشیں بھی کتنوں کی ملیں تو پھر آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیا اسرائیل چپ چپ موں دیکھے گا تو یہ مطلب ٹیررسٹ گروپوں کا یہی ہوتا ہے اسلامی ٹیررسٹ گروپوں کا کہ یہ سیویلین مسلم سیویلینز کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انہی کی آڑ میں ساری چیزیں کرتے ہیں یہ مورک ہمارے مسلم سیویلینز ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دو ٹوک بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے یا تو پھر آپ اپنی ایک یونیٹی پیدا کریں اپنے اندر اتنی پاور پیدا کریں آپ کے پاس ایک نیچرل ریسورسز تیل پیٹرول اس ٹائپ کی چیزیں ہیں ادھوائز آپ کے پاس گیان تو ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رچ عرب اور رچ مسلم لیڈرز ہیں ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یورپ امریکہ میں یہ یہاں پہ فراریوں میں گھومتے ہیں یہ محلات میں رہتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنا مسلم رچ لیڈرز کے جو بچوں پہ خالی خرچہ ہوتا ہے اتنے میں یہ کوئی زبردست قسم کی یونیورسٹیز ریسرچ لیبوریٹریز بنا سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں کیوں نہیں بناتے دنیا کی ٹوپ فائی فانڈرڈ یونیورسٹیز لے لیں اس میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے مسلمان تو مسلمان باقی تو نہیں ہے کوئی تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے نہیں ہوں آپ اس طرح کی ٹیررزم کر کے نائن ایلیون کے بعد کس کو نقصان ہوا کتنا آپ نے امریکہ کو نقصان پہنچایا آپ کو کتنا نقصان ہوا یہ دیکھیں کتنے ملک تباہ ہوئے افغانستان ایران ایراک لیبیا سیریا صرف اس لیے کہ آپ نے ایک دن چار پٹا کے پھوڑ دی ختم تو یہ مسلم سیویلینز کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز دوستوں اسرائیل کے پریسیڈنٹ نے ابھی ان سے پوچھا گیا یہ آج کی ویڈیو نہیں ہے تھوڑے دنوں پہلے کی ویڈیو ہے اس میں اسرائیل کے پریسیڈنٹ آئیزک ہارزوگ سے پوچھا گیا کہ آپ بھارت کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا جولائی میں جب پرائیم منسٹر نرندر موڈی امریکہ گئے تھے اور امریکن کانگریس سے جب موڈی جی نے سپیچ کی تھی تو اس سپیچ کے بعد ان کا یہ رییکشن تھا یہ آدھے منٹ کی ایک ویڈیو ہے آپ کو صرف اسرائیل کے پریسیڈنٹ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ دیکھئے اس آدھے منٹ کی ویڈیو میں how do you look at india's position in this entire sequence of events which happened after 7th octuب how do you look at india's position india 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 is a very important nation in the world and it was my honor my true honor to speak at the joint session of the u.s. congress in washington in july just a few weeks after president after prime minister modi spoke we believe that you know فیصلہ اندیا ایڈیوی ویڈیوی ہے تو ایڈیوی ہے تو ہے ایڈیوی جو آگا ہے کہ جب ہمارک کے لیڈر خالد مشل کے پاس پانچ بلین ڈولر ہیں ان کے پاس ایک لگشری کشتی ہے محلات ہیں بزنس ہیں ان کے بچوں کے پاس لکشری گاڑیاں ہیں جن کی قیمتیں کئی کئی ملین ڈالر ہیں اگر یہی پیسہ غزہ میں انفریسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں لگاتے وہ پیسہ جو غزہ میں ٹینلیں ڈالنے کے لیے گزارے آپ اچھے اسکول اور یونیورسٹری ڈالتے جس میں آپ ٹولرنس کی ایجوکیشن دیتے ریسرچ انسٹیٹیوٹس بناتے ایک زبردست سیویل انفریسٹرکچر بناتے تھے آپ کو پتہ ہے حماس کے آنے سے پہلے غزہ کا سیویل انفریسٹرکچر یہ تھا لیکن حماس کے آنے کے بعد غزہ میں تباہی ہوئی ہے صرف ٹرنلیں بنی ہیں اور ملیٹری انسٹالیشنز پہ یہ کام کیا ہے آپ ان چھوٹے پتاخوں سے جو راکیٹ مار رہے ہیں یا جو چیزیں کر رہے ہیں ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے یہی پیسہ آپ فلسطینیوں کی زندگی بہتر کرنے پہ گزارتے یا آج بھی حماس کے ٹوپ تین لیڈر ہیں جن کے پاس تقریباً بارہ سے پندرہ بلین ڈولر کی جائیداد ہے پیسہ ہے پروپورٹیز ہیں اگر وہی حماس کے فلسطین کے لیے لگا دیں لیکن اپنی قوم کا درد نہیں ہے یہ مال بنانے کا دھندہ ہے سارا جس طرح ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں کمیونل مسلم لیڈرز جو ہیں وہ اپنی فیملیز کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں عام مسلمانوں کو تباہ ورباد کرتے ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا کہیں اور ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی انڈونیشیا ملائشیا وغیرہ میں ملہوں کا رول نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پہ اسلام کا نام یوز نہیں ہوتا غزہ کے لئے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی ڈیلی لائف میں ملہ کا کردار لیمیٹیڈ ہے مسجد تک رکھا ہے لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور پھر یہاں پہ فلسطین جیسی جگہوں پہ ملہوں کو زہر اگلنے کے لئے اس لئے چھوڑا جاتا ہے کہ ملہ کا اپنا خاندان بھی سسٹین کرتا ہے اور کمیونل پولیٹیکل لیڈرز جو اسلام کے نام پہ پولیٹیکس کرتے ہیں ان کے اپنے پرسنل بینیفٹ بہت ہوتے ہیں لیکن اس سے عام مسلمانوں کو اس ملک کے اس علاقے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ عام مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز دوستوں تینکیو بری مچ پور اولیور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹنگ